ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس کے بچوں ہی کے سامنے بڑی بے دردے سے مارا جس سے بچے خوفصدہ ہو کر رونے لگ گئے بچوں کے ہی حال دے کر مارنجیدہ ہو گئی جیسے اس کے شوہر نے اس کے چیرے پر مارا تو روتے ہوئی کہنے لگی میں بچوں کی وجہ سے رو رہی ہوں اور پھر اچانک کہا میں جاگر تیری شکایت کروں گی شوہر نے کہا تجھے کس نے کہہ دیا میں تجھے باہر جانے کی اجازت دوں گا بیوی نے کہا کیا تیرا خیال ہے کہ تُو نے دروازے اور کھڑکیوں سمیل سارے رابطے کے دروازے بند کر دی ہیں اس لیے تُو مجھے شکایت کرنے سے روک لے گا شوہر نے انتہائی تاجب کے ساتھ کہا پھر تم کیا کرو گی بیوی نے کہا کہ میں رابطہ کروں گی شوہر نے کہا تیرے سارے موبائل میرے پاس ہیں اب جو تُو چاہے کر جیسے ہی بیوی ہمام کی طرف لبکی شوہر نے سمجھا شاید یہ ہمام کی کھٹکی سے باغنے کی کوشش کرے گی اس لیے شوہر باغ کر جلدی سے ہمام کے باہر کھٹکی کے پاس کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا جب شوہر نے دیکھا یہ عورت نکلنے کے بلکل کوشش نہیں کر رہی ہے تو وہ واپس اندر آئے اور ہمام کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا جب وہ ہمام سے باہر نکلی تو چہرہ وضو کے پانی سے ترتھا اور لبوں پر بہت ہی پیاری سی مسکرار سجا رکھی تھی بیوی نے کہا میں تیری صرف اس سے شکایت کروں گی جس کے انام کی دکھ سم اٹھاتا ہے اس سے مجھے تیری بند کھٹکیاں اور تیرے بند دروازے اور موبائلوں کے بند سمیت کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی اور اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں شوہر نے اپنا رخ بدلہ اور کرسی پر بیڑھ کر خاموشی کے ساتھ گہری سوچ میں ڈوب گیا اندر جا کر بیوی نے نماز ادا کی اور خوب لمبا سجدہ کیا شوہر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا جب وہ نماز سے فارغ ہو کر بارگائے خداوندی میں دعا کیلئے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے لگی تو شوہر اس کی طرف لپکا اور ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ سجدے میں میرے لئے کی گئی بددعائیں کافی نہیں ہے عورت نے پرجوش لہجے میں کہا کہ تیرا خیال ہے کہ میں اس سب کے بعد بھی جو تُو نے میرے ساتھ کیا ہے اتنی جلدی اپنے ہاتھ نیچے کر لوگی شوہر نے کہا با خدا یہ سب مجھ سے غصے میں ہوا میں نے قصد نہیں کیا بیوی نے کہا اس لئے میں تیرے لئے تھوڑی سی بددعائیں نہیں کر سکتی ہوں بددعائیں تو میں شیطان کے لئے کر رہی تھی جس نے تجھے غصہ دلایا میں اتنی آمک نہیں ہوں کہ اپنے شوہر اور شریع کے حیات کے لئے بددعائیں کروں یہ سنکر شوہر کی آنکھوں سے آسوں کی جھڑے شروع ہو گئی اور اس نے بیوی کے ہاتھ کو بوسا دیتے ہوئے کہا میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی آپ کو برائی کے راجے سے ٹچ تک نہیں کروں گا یہی وہ نیک بیوی ہے جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خوائن کی تاقید کی تھی تم ان کے بن کر رہو وہ تمہاری بن کر رہیں گی عورتوں کے عزت کرنی چاہیے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے کیونکہ عورت کا مقام برسے بھی زیادہ ہے